اشتغفر ونعوذ باللہ من شرور انفشنا ومن سیئیات عمالنا من یاد اللہ فلا مضللا ومن یدللو فلا حادیلا واشادو اللہ الہ الا اللہ وحدہ وحدہ و لا شریکلا واشادو ان محمدن عبد و رسول اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیما و علی آل ابراہیما انکا امید و مجید اللہم بارک علی محمد اما علی محمد کما بارک تعالی ابراہیما و علی آل ابراہیما انکا امید و مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کسی کام کے لئے بیچا لشکر جب واپس بلٹا تو صحابہ نے آکے ایک داستان بیان کی کہتے ہیں اللہ کی رسول ایک شخص کو ہم نے پایا ہے بڑا ہی دیکھا دی ہم راستہ میں چلتے تھے جہاں پہ تھک ہار کے بیٹھتے تھے پڑاؤ ڈالتے تھے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتے تھے یا کہیں ہم رات گزارتے تھے تو ہم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ وہ جو ہی گوڑے سے نیچے اترتا تھا مسلح پہ کڑا ہو جاتا تھا اور نماز پڑھنے شروع کر لیتا تھا وہ تھکاوٹ کو محسوس ہی نہیں کرتا تھا وہ نماز کی لذتہ کو محسوس کرتا تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا بھئی اس کے گوڑے کی دیکھ بال کون کرتا تھا صاحبہ نے کہا اللہ اگر رسولی طرح نیک آدمی تھا تو صاحب صاحب اس کے کھانے پینے کا بندوبست اس کے گوڑے کا خیال اس کو پانی پلانا چاہ رہا وہ ہم ہی لوگ کرتے تھے فرمایا تم اس سے بہتر ہو کیوں فرمایا وہ اپنی ذات کے لیے کھڑا رہا تم دوسروں کے لیے کھڑے رہے اللہ تبارکہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے اپنے لیے کیا کیا وہ تو تیرے لیے سوال ہے دو تو فرائض ادا کر نہیں کرنے جب نوافل کی باری آنی ہے تو اس پہ لوگوں کا خیال کرنے فرمایا اللہ تبارکہ تعالیٰ نے دوسری امتوں اس امت میں فرق یہ رکھا ہے کہ اللہ تبارکہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا ہی دوسری لوگوں کے لیے تم ان کو نیکی کا حکم کرو گے تم ان کو برائی سے روکو گے اور تمہارا کام ہی یہ ہے تو جب ایک بندہ دوسروں کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تبارکہ تعالیٰ اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں فرمایا جب تلک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہا تھا ہے اللہ تبارکہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہا تھا تو عزیز بھائیو اس طرح کے اگر کٹھن اوقات آ جائیں جس طرح کے آج کل یہ چولستان کے اندر آئی ہوئے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ہمیں کمر بستہ ہو جانا چاہیے اور ان لوگوں کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کے لیے ہمیں دعائیں بھی رب سے کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کے لیے جب بندہ دعائیں کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے جو وہاں پہ موجود نہیں ہوتا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا تو ان بھائیوں کے لئے دعا بھی کرنی ہے اور ان کے لئے پانی کے بندوبست کے لئے جو ہو سکتے ہیں وہ آپ لوگوں نہیں کرنے جو اتنی استطاعت ہے کیوں ٹیوبل ہو سکتا ہے کوئی سولر سسٹم لگوا سکتا ہے کوئی بندہ وہاں پہ کوئی اور کام کروا سکتا ہے وہ کروائے وہاں پہ جا کے ویزٹ کریں دیکھیں لیکن فتح اللہ جتنی اللہ نے استطاعت دی اس کے مطابق میں کام کرنا چاہیے یہ ناو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں ہاں تمہارے پاس میرے یہ میرے بندوں کے متعلق یہ سارے کے سارے حالات آئے تھے یہ حالات آئے تھے تمہارے کان پہ جوتا کرنی نہیں تمہیں پھر کیا کیا تو میرے بھائیو مسلمان ایک جست واحد کی طرح ہوتا ہے جب اس کے ایک جگہ پہ تکلیف ہوتی ہے پورے جسم کو تکلیف محسوس کرتا ہے جب ان بھائیوں پہ تکلیف آئی ہے تو ان حالات میں ہمیں اپنے آپ میں تکلیف محسوس کرنی چاہیے اور ان لوگوں کے لئے کم از کم اگر کچھ نہیں کر سکتے ہم وہاں پہ جا نہیں سکتے کچھ کر نہیں سکتے یا دعائیں کرنے کے لئے تو کچھ نہیں کر چوتا نا دعائیں کرنے میں تو کچھ نہیں آئیتا اللہ سے دعائی کر دے یا اللہ ان کے حالات تبدیل کرتی یا اللہ وہاں پہ جہاں جہاں پہ بارش کی ضرورت ہے اللہ تو بارش برگا مریم مریم نافعن غیر زارن آجلن غیر آجل یا اللہ تو جلدی جلدی بارش برسا دے یا اللہ تو فوری بارش برسا دے یا اللہ جو پانی کے ذخیرے خوشکا گئے یا اللہ پانیوں سے بھر دے یا اللہ جو جڑی موٹیاں جل گئی ہیں پانی کی وجہ سے پانی نہ ملنے کی وجہ سے یا اللہ بارش برسا کے ان کو تروتازہ کر دے یا اللہ اے ہمارے رب تو سب کچھ چاننے والا ہے یا اللہ جہاں جہاں پہ پانی کی ضرورت ہے رحمت کی بارش نہ دل یا اللہ ہمارے ملک کے اندر خاص طور پہ کراچی کے اندر سندھ کے اندر بلوچستان کے اندر یا اللہ چولستان کے اندر یا اللہ یہ عراقے پانی کے پیاسے ہوئے ہیں یا اللہ تو رحمتوں کی بارش نہ دل یا اللہ رحمتوں کی بار سے نادل فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ جانور بھلک رہے ہیں یا اللہ لوگ پانی کو ترس رہے ہیں یا اللہ جو ان کے پشتی بان بنے تو ان کی مدد فرما یا اللہ جو ان کے پشتی بان بنے ان کی نصرت کے لیے کھڑے ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما یا اللہ ان جنگلوں میں بار سے برسا دے یا اللہ آبادیوں میں بار سے برسا دے اے اللہ تو بار سے برسانے پہ قادر ہے اللہ تو بارش برسا یا اللہ جو بیمارِ شفاعِ کاملہ آج سے پہ فرما یا اللہ جو ہمارے نمازی اس دنیا کو چھوڑ کے اس جہان کو چھوڑ کے قبرستان جا چکے ان کی انگلی منزلِ آسان فرما ان کی مغفرت فرما یا اللہ ان کی قبروں کو منفر فرما یا اللہ جو چہریں کل تک نظر آ رہے تھے اس مسجد میں جو آج نظر نہیں آتے ہیں اے اللہ ان کی اگلی منزلِ آسان فرما دے یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جو چھوٹے بچے ایک بچے کا یہ پیغام آیا ہے کہ ان کا بیٹا بیمار ہے یا اللہ اس کو شفا عطا فرما مکمل شہدیابی عطا فرما اما آباد فا انہ خیر ردیث کتاب اللہ و خیر اللہ حدیث